آج یہ مثالیں دی جائیں تو ایسا لگے گا نا کہ یہ تو کوئی پوکیمین کی دنیا کے قصہ سنا رہے ہیں پریکٹیکلی تو دنیا میں اس کا کوئی وجودی نہیں ہے کہ کہاں کی باتیں آپ بتا رہے ہیں تو تہانی بہانی تو نہیں ہے یہ داستان تو نہیں ہے پڑے اسلامی تاریخ کمزور نہیں تھے مسلمان حضور کے پیچھے چودہ سو یا پندرہ سو صحابہ تھے وہ مدینے سے نکلے ہیں کہاں مکہ کی طرف کس کام کے لیے وہ جو پویتر گھر ہے جیسے کہ ہندو دھر میں بھی یاترائیں ہوتی ہیں نا امرنات یاترہ ہوتی ہے فلان یاترہ ہوتی ہے فلان یاترہ ایسی ہماری ہاتھ ہیں اسلام میں اسی یاترہ کے لیے دیتے ہیں جو بھی طریقہ ہے اسلامی طریقہ عمرہ کرنے کا یا حج کرنے کا عمرہ کی قرص سے حضور نکلے راستے میں ان لوگوں نے ہتھیار دکھا دیا ادھرمیوں نے مکہ کے ادھرمیوں نے راستے میں روڑا ڈالا رکاوٹ پیدا کیا نہیں جانے دے گیا یہ دادا گیری تھی کہ نہیں تھی تو دادا گیری تھی نا بھائی وہ اللہ کا گھر ہے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے میں اس کی مخلوق ہوں اس کا گھر ہے میں کیوں نہیں جاؤں گا لیکن جس کی لاتھی اس کی میس دادا گیری دیکھا ہے انہوں نے روک دیا بہرحال یہ ہے کہ حضور رک جائے رکے تو لیکن ساتھ نے ایک معایدہ بھی کیا اب جو معایدہ ہوا ہے اس کو سنیں آپ اس کی شروعات سنیں آپ معایدے کے پوائنٹس کیا ہیں وہ باتیں بتا رہا ہوں جو شروعات ہو رہی ہیں جو کونٹریکٹ لکھا جا رہا ہے ان پیپر حضرت علی نے لکھا یہ معایدہ ہے یہ کونٹریکٹ ہے محمد الرسول اللہ کی جانب سے ادھر سے جو آیا تھا ادھرمیوں کا ایجنٹ اس نے اوبجیکشن کیا نہیں رسول اللہ کاڑی کسی کا تو جھگڑا ہے ہم رسول اللہ تھوڑی مانتے ہیں آپ ہم میسنجر آف بار تھوڑی مانتے ہیں آپ اب رسول اللہ کاڑی محمد ابن عبداللہ لکھو آئیے اب بتائیے میں مولانا ہوں تو کیوں نہیں لکھوں گا مولانا کوئی حافظ کیوں نہیں لکھے گا حافظ یہ ڈگرییاں دنیا نے دی ہیں تو ہم تو چڑھ کے لکھواتے ہیں لکھ نام کے سامنے کیسے لکھے ہیں کسی پوسٹر میں نہیں لکھا جائے تو پروگرامی میں نہیں جائیں گے یہ ایسی کی تیسی پوسٹ کم کرتا ہے میرا میرا مرتبہ کم کرتا ہے یہ ڈگری دنیا نے دی ہے نام میں پیغمبر کو یہ منصف کو اللہ نے رسول بنایا تھا اللہ نے اتنا محسنجر بنایا تھا پیغمبر چاہتے تو آڑ جاتے تم کو نہیں ماننا نہیں مانو اس بات میں سچا ہی ٹھیک ہے نہیں لیکن صرف اس لیے کہ قتل و غارتگری کی نوپت نہ آگئے نفرتیں پیدا نہ ہو جھگڑیں پیدا نہ ہو اختلافات نہ ہو کسی طرح صلح ہو جائے کسی طرح امن قائم ہو جائے حضرت علی کو رکوایا حضرت علی سے کاٹو محمد الرسول اللہ کاٹو محمد بن عبداللہ لکھا حضرت علی نے ہاتھ اٹھا لیے یا رسول اللہ میں نہیں کاٹ سکتا ایمان ہے میرا اس پر رسول اللہ پر ایمان ہے میرا یہ میری حمد نہیں اور جرت نہیں ہے کہ میں اس پر قلم چلا دوں حضرت علی نے فرمایا چلاو مجھے دو خود سے وہ پیپر لیا اور حضرت علی نے رسول اللہ کا لفظ کاٹ دیا محمد بن عبداللہ لکھا ہے اب بتائیے اس سے بڑی مثال دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے کوئی لا سکتا ہے کوئی لا کے تو دکھائے آج ہم جس ہستی کی یاد منانے بیٹھے ہیں وہ ہستی ساری انسانیت کے لیے اللہ کا رسول ہے اللہ کا پیغمبر ہے اور ساری انسانیت کی فلاہ و پہبود اسی ہستی کی تعلیمات میں چھپی ہوئی ہے اس ہستی کی آفا کی تعلیمات میں چھپی ہوئی ہے اور پھر آپ کو حیرت ہوگی جو شرط رکھی گئی ہے وہ بھی سننے آگے ہیں جب مسلمان کمزور نہیں تھے تین سو تیرہ ادھر گئے تھے یہاں تو چودہ سو پندرہ سو تھے کنزوری کیا تھے وہ بڑے بڑے جری شہاب دلیر شہاب جو ہزار پہ اکیلے بھاری مہربن خطاب جیسے لوگ علی شہر خدا جیسے لوگ اب وہ بل کھا رہے ہیں نہیں یا رسول اللہ یہ نہیں ہوگا فیصلہ ہوگا تلوار فیصلہ کری گا ظاہر ہے اس منصف کو کوئی تو نہیں پہنچ سکتا وہ تو ہستی صرف محمد الرسول اللہ کی ہے جیسا کہ مائیکل ہارٹ کے الفاظ میں نے سنائے تھے بڑھ ہیواز بھی اونلی نہیں وہ تو تنہا ہستی ہے محمد الرسول اللہ کوئی ان کی نصار کوئی ان کی نظیر کوئی ان کے برابر ان کا تصور بھی نہ کرے صحابہ جو ہے بل کھا رہے ہیں نہیں دی ایسا نہیں ہوا فیصلہ کریں گے اگر وہ ہتھیار اٹھاتے ہیں تو ہتھیار کے بل پہ ہم آگے بڑھیں گے پر جس مقصد سے آیا وہ مقصد پورا کر کے لوٹیں گے عمرہ کر کے لائے لیکن حضور نے منع کیا روکا ہو ڈانٹا ہو صلح لکھی گئی صلح میں ایک شرط کیا تھی بہت سے شرائطیں اس میں ایک شرط کی بات بتا رہا ہوں ایک شرط یہ دی گئی اچھا حضور نے نہیں دی ادھر سے دی گئی کیا صلح میں برابری ہونی چاہیے نا یہ دن برابری نہیں ہے دیکھ لیں یہ ادھرمیوں کے کھیل کیسے ہیں کیسے کیسے ستایا گیا ہے محمد الرسول شرط کیا رکھی گئی اس صلح کی پیریڈ میں جو ہمارا کونٹریکٹ ہوگا نا سال کا دو سال کا چار سال کا جو بھی ہمارا کونٹریکٹ ہوگا اس پیریڈ کے اندر اگر ہمارا کوئی ہم سے بھاگ کر آپ کے پاس چلا جائے تو آپ اسے لوٹا دیں گے لیکن اگر آپ کا کوئی آگا تو ہم نہیں لوٹا آئیں گے اب بتائیں یہ ظلم تھا کہ نہیں یہ نائی صافی تھی کہ نہیں ہمارا کوئی آپ کے پاس چلا جائے ذمہ داری ہے آپ لوٹا آئیں گے لیکن آپ کا اگر کوئی آ گیا ہم نے لوٹا گیا اس پر بعض روایات میں آتا ہے کہ بعض صحابہ کے ہاتھ جو ہے وہ تلوار کی طرف بڑھ جائے اس صلح کی پیشکش کے بڑھ لیکن حضور نے روکا ہوں نے تنبیہ فرمی اس صلح کو بھی لکھوائے چلو یہ بھی مانتا ہوں کس لیے تاکہ آن نفائی تاکہ محبتوں کی فضاء خراب نہ مانے نفرتوں کی آگ نہ بھڑھ کے اسی لیے تو کیا ہے نا پیغمبر نے ارنہ کمزور تو نہیں تھے نا چودہ سو پندرہ سو صحابہ کی فوج پیچھے کھڑی تھی اور ایسے لوگ جو ایک اشارہ پہ گردنی نہیں چھابر کرتے اور واجنہ مسعود نے یہی تو کہا تھا نا اس قوم سے جیتنا تمہارے بس کی بات نہیں ہے جو قوم میدان جہاد میں جیتنے کے لیے نہیں آتی ہے میدان جہاد میں مرنے کے لیے آتی ہے اس قوم سے جیتنا تمہارے بس کی بات نہیں ہے اس لیے اپنے ارادے واپس کر لو ایسے لوگ تھے حضور کے پیچھے لیکن حضور نے اتنی بڑی شرط اتنا زیادہ دھوک کر جو قبول فرما لیا ہے وہ صرف اور صرف دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے قبول فرما لیا ہے اور ہوا بھی ایسا ابھی یہ شرط لکھی گئی کہ ایک شخص آگیا ہے اور یہ کہتا ہوا ہے رسول اللہ میں ایمان لیا ہے اور یہ لوگوں نے مجھ پر ظلم کے پہاڑ توڑے ہیں میں ان سے بھاگ کر کے آپ کے پاس آیا اب شرط لکھی جا چکی پیپر میں رائٹنگ ہو چکی ہے ریکارڈ میں آ چکی ہے وہ چیز اب ذرا پیغمبر کا انصاف دیکھیں یہ عقیدت کی بات نہیں ہے کمال ہے جس ادا کو دیکھو محمد مصطفیٰ کو دیکھو یہ حقیقت نہیں ہے یہ حقیقت نہیں ہے عقیدت نہیں ہے آج کا کوئی انسان ایسا دل تو پیدا کر کے لکھائے مجھے ایسا جگر تو پیدا کر کے مجھے دکھائے شرط لکھی ہے لکھے رہا دب بہار میں جا اس کوار لگاؤ اس پیپر آج کا انسان یہ بول دیکھو لیکن پیغمبر نے ایک سلح کی ہے شرط لکھی جا چکی ہے ایک انسان آگیا اسی دیڑ میں بھاگتا ہوئے یا رسول اللہ نے یہ ماننا چکا ہوں اور یہ لوگ مجھ پر ظلم کے پہاڑ کو اڑھ دیں پناہ دیں جائیں حضور نے فرمایا شرط لکھی جا چکی ہے میں تمہیں واپس کر دیا ہے لائے زمانہ اس کی نظیر لائے زمانہ اس کی مثال موسیقی